بینک تو موجود ہے بظاہر مگر اس کے نہ کسی عام آدمی کو اس کا فائدہ ہے اور نہ ہی اس میں جو برتی ہو رہی ہیں وہ ٹوٹلی سیاسی پیسٹ پر برتی ہو رہی ہیں نہ کسی قسم کی کوئی ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے باقاعدہ طور پر نہ اس کی کوئی اشتہار دیا جاتا ہے حبار میں کوئی آئے کوئی اپلیکیشن جمع کرائے اس کا ٹیسٹ انٹریویو کوئی ان کی پوستنیں جس طرح ہوتا ہے پی ایسی ہوتا ہے جس طرح سی ایسی ہوتے ہیں باقی ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ بس ایک بندہ نے اپنا بندہ ایک سیاسی آدمی اس نے بیجت اس کی اپائنمنٹ کر دی اور پتہ ہی نہیں چلتا بینک آف ازاد جمعون کشمیر کا جب قیام عمل میں لائے گیا تو عام لوگوں نے اور تاجر براتری نے اس سے بہت سی امیدیں وابستہ کی اور ایک توقع تھی کہ یہ ایک ایس کا ذریعہ بنے گا آسانی کا ذریعہ بنے گا لیکن ابھی تک جس چیز پر ہمیں ریزرویشنز ہیں اتنا لمبا آسا گزر جانے کے باوجود سابقہ حکومت اور موجودہ حکومت جو ہے اس کو شیڈول بینک کا دچہ دلوانے میں ناکام رہی ہے اگر اس کو گورنمنٹ انٹرپرائز کے طور پر چلایا جاتا رہے گا جب تک یہ شیڈول بینک نہیں بنے گا تب تک یہ اپنے عذاب کے لیے اور عوام کے لیے ڈیلیور نہیں کر پائے گا اس لیے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس پر توجہ کرے اس کے ایم ڈی کا ابھی تک مستقلن تقرر نہیں ہو سکا یہ گورنمنٹ کی عدم توجہی کا بہت بڑا ثبوت ہے اور ایک شیڈول بینک بنانے کے لیے گورنمنٹ کو لازمان جو ہے کشمیر بینک کے معاملات میں وہ شفافیت لانی پڑے گی جو ایک شیڈول بینک کے لیے ضروری ہوتی ہے اس کے معاملات موجودہ گورنمنٹ کی لیے توجہ کے متقاضی ہیں تاکہ یہ شیڈول بینک کا درجہ اختیار کرے اور ازاد جمہو کشمیر کے تاجروں اور عوام کے لیے فلاہ بیبون نے اپنا مصبت کردار ادا کر سکے بلکل گوڈ گورنن نہیں ہے جو فاروق عزیز صاحب نے لوگوں سے وعدے کیے تھے تو یہی اصاب ہے اے جے کے بینک کا بھی اور نہ اس کو شیڈول بینک کا درجہ دیا گیا ہے یہاں سے آپ آن لائن کراچی نہیں کر سکتے کسی دنیا کے کسی اور بینک کے ساتھ آپ کنیکٹڈ نہیں ہیں تو اس کے دائرہ کار کو بڑھایا جائے تو اس طورت میں فائدہ ہوگا بینک کا آزاد جمہو کشمیر جب قائم ہوا تو عوام بڑی خوش ہوئی کہ آزاد کشمیر کا اپنا بھی بینک ہے جس طرح کہ خیبر بینک ہے منجاب بینک ہے سندھ بینک ہے تو آزاد کشمیر بینک کا قیام بہت اچھی نیت سے کیا گیا اور اعلان کیا گیا تھا کہ اس کو دو سال کے اندر اندر شیڈول بنا دیا جائے گا مگر حال یہ ہے کہ جو بھی اس کے نئے ایم ڈی آتا ہے وہ اپنی تنخواہ لگواتا ہے تین لاکھ سے دس لاکھ تک تنخواہ نے بچا دیئے لیکن اس بینک کو شیڈول آج تک کوئی نہیں بنا سکا اس میں جو سرکاری میک میں ہیں وہ اپنا کھاتا تک ان کے کھولنا پسان نہیں کرتے اگر اس بینک کو دس سے پندرہ ارپ رپے چاہیے ڈیپازٹ کے لیے تو یہ سرکاری جو ہمارے بڑھا بجٹ ہے وہ الحمدللہ اس وقت ایک خرب سے بھی اباؤ چلا گیا ہے اگر یہ رقم اس میں رکھی جائے تو یہ تو آسانی سے شیڈول بینک بن سکتا ہے یہ بینک واحد بینک ہے آزاد کشمیر میں جو آن لائن نہیں ہے اور اس کی وہی چیک بکیں ہیں وہی لیجر سسٹم ہیں برانہ سسٹم ہیں